یہودیاں دا ریبری پرشجو ساڑھے کن ہزار سال پہلے اندازن ہوئے ہیں کوہ تور کوہ کہنے پہاڑ نو پہ پہاڑ دا ناسی تور اس تے چڑھ کے روز پہ بادت کردہ سی بندگی کردہ سی محمد صاحب بھی ایک پہاڑ کے جاندی سنغار عجیبی بنی ہوئی ہے ہون اتھے تک سعودی عربدی گورنمنٹ نے بقیدہ سڑک بنا دیتی ہے ٹنل بنا دیتی ہے سرنگ بنا دیتی ہے اٹھ دس میل دی وات کر کے یاتریانو جانا پہندہ سی حاجیاں نو ہون صرف تین میل دا رستہ رہ گیا جتھے بیٹھ کے محمد صاحب بندگی کردے سن اللہ ہودہ جب کردے سن پہاڑ ہے میں حیرانا پچھوکڑ جیون دیت دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج نے بھی ہیم کنڈ نو چونیا پہاڑ بھارت دے چوٹی لے رشی مونی نوے فی صدی پہاڑاں تی جب تب کردے رہے زمین تو تھوڑا جیاں بلند اٹھ کے کچھ نہ کچھ مدد مل دی ہوئے گی خیر اس دی لمکائی تے میں نا جانا کو تور تے جاندہ سی اک دن اک ایالی جدی کل سو ڈیڑ سو بھیڈان سن جنگلی چرندہ سی جنگلی چرندہ سی بھیڈان دا دو دو ویچ کے اون ویچ کے اپنا گزارہ کردہ سی رات نوی جنگلی چیڑے جانا ہے بس کنڈیاں دیکھ وار جیاں بنائی ہوئی سی چاروں پاسے جے دیچ بیڑا نووال لیندہ سی اور وہ پھر بار سو جاندہ سی اک دن خیال آیا شہر پہ دیکھا کدھی گیا نہیں شہر دیکھنا ماں بہت بد گیا وڈہ ہو گیا پر بیڈانو کلہ چھڑنو بھی جینا کرے تو پیڈانو بھی نال لے گیا شہر دے اندر جیسے داخل ہویا تو پہلے ایک عبادت گاہ پہن دی سی اُتھے ایک وائز بھاؤ کٹھا کرنوالا ربدی گل کرنوالا لوکانو سنا رہے ہی سی خدا جیڑا ہے لا مکان ہے لا شریک ہے لا میدود ہے ایک کھڑا ہوکے سن لگ پیا لا مکان او دا کوئی نشجت تھانو یاد کر دین کو اس ایالی نے سنیا پر ماتمہ دا کوئی کارتھان ٹھکانا نہیں ہے سیمت جیانو دی سوچنی سی وچارے دی لا مکان لا شریک او دا کوئی شریک نہیں ہے حس پیا اے ایالی پیڑا نو واپس لے آؤتھے کہن دے لے خدا گلتے تیری بڑی سن دے ہندے سی پر آج پہلی دفعہ پتا چلے ہے تو میرے ور گئی ہے ساڑا بھی کوئی کارکارڈ کوئی نہیں تیرا بھی کوئی نہیں ساڑا بھی کوئی شریک کوئی نہیں نہ ماں ہے نہ پیو ہے نہ پیرا ہے نہ پہن کوئی بھی نہیں ہے تیرا بھی کوئی نہیں چلوں ہوں اور تے کسے نال میری سانج نہیں بن دی کیوں کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے کسے دا کوئی ہے پناتے کوئی نہیں گروہ انگر دیو جید ہے ایک بڑا کمکی سلوک ہے کسے ہی کوئی کوئی منج نے مانی ایک تو اتنوں اس نے فریاد کیتے ہی پربو ہی خدا کہ سیدہ کوئی ہے کہ سیدہ کوئی ہے کہ سیدہ کوئی ہے پناتے کوئی نہیں نہ کوئی پہنے نہ کوئی پیراہ نہ ماتا نہ پیتا کوئی سنتان نہیں کوئی پتنی نہیں کوئی ماں باپ نہیں کچھ بھی نہیں کلے آج پتا چلے ہے تو بھی کلے تو بھی کلے لا شریک ہیں ایک ہندہ میرا من بہت خوش ہوئے اے خدا بہت خوش ہوئے آج پہلی دفعہ پتا چلے تو میری دفعہ میری درہ پتا ہے واپس آکست نے کی کی تا سندے آوچوکی سی پیڑاندہ دودھ چویا گرم کی تا باجرے دو پرشادے بنا رہے تو لے کے بیٹھا کہندہ خدا ساڑھے کل دیڑھ سو دے قریب پیٹان بھی ہیں پتا نہیں تیرے کل ہیں کہنے اے ہند تو میرے نال آ بیٹھ کے روٹی کھا دودھ میں گرم کی تا تو تھی تو راج جائیں گا پھر میں باہر دے چپی مانگا خدا زمین دیچے کس طرح دکھ پہلا باغت ہویا جو اپنے گناہ رکھتا پیکن دے خدا میں انہوں ایتے نہیں پتا تیریاں کی خوبیاں پر میریاں خوبیاں سن لے تینوں کدھی تاپ چڑھے نا تو میں انہوں جڑی بوٹیاں دا بھی تھوڑا جا کے آنا ہے میں انہوں اپنے پیوتوں میں لے آسے جو گزر گیا اوہ جڑی بوٹیاں توڑ کے کوٹ کے میں تینوں پلا دے آنگا تیرا تاپ لے جائے گا اے خدا ایک ہوروی خوبی ہے من میرے کل تیرے کپڑے پاٹ جاننا میرے کل سوئی دادا بھی ہمیں رکھے ہویا ہے تیرے کپڑے سیدھی آنگا پھر ہوروی سن لے خدا تیدرے تیری جتی پاٹ جائے نا میں انہوں اوہی گنڈن دی جاتا ہوں دی تم آتے سئی میں تیریاں جتیاں گنڈن آنگا میں تیرے پاٹے ہوئے کپڑے سی آنگا اے خدا تم آتے سئی جی تیدرے تینوں تھکیمہ ہوئے تی میں انہوں مٹھی چاپی کرن دی بھی بڑی ودیہ جا چاہوں دی میں تیرا تھکیمہ لا دے آنگا تی کدرے تینوں تاپ چڑ جائے تی میں تیرا تاپ بھی چھتی لا دے آنگا حضرت موسیٰ لنگیا جا رہے اسے انہیں اے بول سنیں پہلی دفعہ سنیں بھئی کوئی منو خدا دے سامنے اپنے گناہ نو رکھ رہے اور او جو فریاد کر رہے اسی ترلے لے رہے اسی انہوں ایران دیکھ مہان سنت مولانا روم نے مصنوی رج درج کیتا ہے تو کو جائی تاشممم چاکرد اے خدا تو کتھیں ہیں میں تیری چاکری کرنی ہے تیری نوکری کرنی ہے تیری غلامی کرنی ہے جو کچھ منو آمدہ میں تینوں دس دیتا ہے جڑے جڑے گنہ میرے کھولنے میں تینوں دس دیتے ہیں اور تیرے گنہ دا من پتہ کوئی نہیں ہے او وائز کہہ رہے اسی تُو لا شریک ہیں تو اپنے بھی لا شریک ہیں ساڑا کوئی شریک نہیں ہے او وائز کہہ رہے اسی تُو لا مکان ہے تیرا کوئی تھانٹ کانا نہیں تو اپنا بھی کوئی نہیں ہے تو اس حساب نال میں تیرے نالسانج بڑھائی ہے تو میریاں خوبیاں سون لیں باقی میں نے کچھ نہیں پتا تُو کو جائی تاشا ومم چاکرد بلانا روم نے لکھے اس طرح تھی جد اس نے اچھی فریاد کی تھی تُو کو جائی تُو کتھیں ہیں تُو کو جائی تاشا ومم چاکرد میں تیری چاکری کرنی ہوں میں تیرا غلام بڑھنا میں تیری شیوہ کرنی ہوں کہ نے حضرت موسیٰ نو کرود چڑھیا انہیں دو تھپڑ کھچ کے اس نے مارے خدا نو تاپ چڑھ دے تُو دوائی کو اٹھ کے پلائیں گا او دے کپڑے پاٹ دینے تُو سی دینگا او دی جتی پاٹ دیئے مورک تے نو اتنی بھی سمجھ نہیں خدا کی ہے او تے بیاپک سطح ایک مہان شکتی ہے تے نو ککھ نہیں سمجھ پھر شبد نہ بولی چلا گیا کوہو دور تھے رون لگ پہ آیا لی کہندہ سارے جہان دیچ اکتوئی تیسی ہو وائز کہندہ سے میرے ورگیں پتہ ہے سنبند کتھے جڑ دا ہے یا دوجہ نو اپنے ورگہ بناو یا خود دوجہ ورگے بناو مجھ نہیں جڑے گا سنبند یا کوئی گروہ ورگہ بنے یا گروہ نو اپنے ورگہ بنائے گروہ ساڑے ورگہ نہیں بنے گا اگر ساڑے ورگہ بن جائے تو گروہ گروہ ہی نہیں ہے پربو ساڑے ورگہ نہیں ہو سکتا اگر ساڑے ورگہ ہو گیا تو پربو پربو ہی نہیں ہے سانو پربو ورگہ ہونا پہ گا پرماتما ورگہ ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہری ہوئے منکھنو وسیلہ دیتا ہے اس پرماتمہ نے پرماتمہ ہوندہ ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہری ہی ہوئے ہری دا جن ہری دا بغد ہری جیسا چاہی دا ہے سباؤ کر کے سباؤ کر کے فریاد پہ اکردہ روکے اک توی تیسی میرے ورگا اور اے ریبر کیند ہے اے پیغمبر کیند ہے تو میرے ورگا نہیں ہے زارو زار رون لگتے دو روٹیاں بنائیاں دریاں دی دریاں رہ گئیاں دو دو بھی درے دا دھرا رہ گیا اس نے پیتا نہیں اتنے ادھے دل نو چوٹ لگتے کو تو اورتیں بیٹھتے ہیں موسیٰ ہمیشہ جڑ جاندہ سی ایک کوئی دفعہ نام دوراندہ سی تے جڑ جاندہ سی آج نہیں جڑ رہے ہیں رات نو لنگن نو آگئی تارے ٹوٹ دے ٹوٹ دے کھسکن لگ پین پر باہ تو گئی لیکن موسیٰ دا من نہیں جڑے فریاد کی تھی موسیٰ نے اے خدا میرے کل کی گلتی ہوئی ہے میرے کل ایسی کی بھولو گئی ہے جڑنا پرماتما دی بکشش ہے منکدی اپنی محنت نہیں جب کرنا منکدی محنت ہے جب سمادھی بن جائے رس بن جائے اند بن جائے پیو دی رحمت ہے منکدی محنت نہیں اس چکر اچھ نہ پینا روٹی کمانا روٹی پکانا روٹی کھان تک ہی منک سیمت ہے خون پہ پرماتما نے بنانا ہے کوئی سی تھوڑی بنانا ہے وہ سڑے ہاتھ تش رکھے آئی نہیں اس نے کھا دے بوجندہ خون نہ بنے تو پھر اسی ہو سکتے گردوارے آنا سدسن کرنا بانی جپنا واہ گروہ منتر جپنا عبادت کرنا مرتویلے اٹھنا ہے تے منکھنے کرنا ہے پر کوئی سمادھی لین ہو جائے تے وہ دی بکشش ہے تے وہ دی رحمت ہے منکدے واسدی گل نہیں ہے ہے ہی نہیں اس چکر اچھ نہ پینا یہ وہ دی رحمت ہے موسیٰ کہندہ سی اے خدا تیری رحمت میرے تے ہمیشہ برس دی سی آج کی ہے آج میرا من کیوں نہیں جڑیا تیرے الہام ہویا نہیں جڑ سکیں گا کیوں تم آج ایک جڑے ہوئے انہوں توڑ کے آئے ایک جڑے ہوئے انہوں توڑ کے آئے وہ جڑا الہام ہویا ہے انہوں مولانا روم نے اپنی مسنوی انجھ لکھے تم برائے وصل کردن آمدی نہیں برائے فصل کردن آمدی تم اس دنیا دیسے جوڑن نہیں آیا ہے توڑن نہیں نہیں تم پی توڑ کے رکھ رہتا ہے پامے ہو نہ سمجھ سی پر انہیں میرے نال سمبند جوڑ لیا اسے وہ جڑے اپنے گن میرے سامنے رکھ دا رکھے اسے میں انہوں بڑے پیارے لگے بہت پیارے لگے ایک کل اور بھی عرض کردیا اگر منک چطر پہ چلاک نہیں ہے تو سنسار دیچ کامیاب نہیں ہو سکے گا پر منک بھولا نہیں ہے دھرم دی دنیا کامیاب نہیں ہو سکے گا چلاک بندے دی دھرم دنیا چا نہیں چل دی بھولا بھاسن سار دیچ نہیں چل دا کبیر کند نے چترائی نہ چتر بھوج پائیے رے جان منمہ دوسیں اولائیے گروہ نانک دیو جی مہاراج کند نے سہ سیانپاں لکھ ہوئے تو ایک نہ چل دی چترائیاں سیانپاں آویں کتے نہ کام کتنی چترائی کٹھی کر لے کتنا پاردہ گیان کٹھا کر لے کتنی سیانپ کٹھی کر لے کتنا تو چراک ہو جائیں حاضر جواب ہو جائیں پرماتمہ دی دنیا چنی چل دی اتھے تھی بھولا بھا چل رہا ہے ماسوں میں چل دی اتھے تھی شردہ کماؤں دی اتھے تھی اندروں باروں ایک ہو جانا ایک کماؤں دی الہام ہویا تو بھرائے وصل کردن آمدی نہیں بھرائے فصل کردن آمدی تنوں میں بیجیا سی جگہ دچ لوگاں دے دل جوڑن واسطے پر تون تک جڑے نو توڑ کے آگئے ہیں وہ جڑے گن اپنے دستہ پیاسی منو بڑے پیارے لگ گئے بہت پیارے لگ گئے تون تے توڑ کے رکھ دیتا ہے جاہن تو میرے نل تان جڑ سکیں گا پہلے انو جوڑ کے آگئے انو جاکے کہہ خدا تیرے ور گئی اتحاس ہے موسیٰ واپس آئے او دے پیری پہ اس کو معافی منگی ہے پتہ کیا کہہ اے آیالی خدا کہیں گے خدا تیرے ور گئی تیرے ور گئی سڑے گھنان تے بھی نہیں ریجی سڑے گھان تے بھی نہیں ریجی تیرے پولے باتیں ریجی موسیٰ